اس نے اس کے ساتھوں کیوں دعا کہاں جا رہی ہو ہوں اتنا تیار ہو کے رانی رانی کو دیکھیں رانی کی تیاری دیکھیں مطلب نہیں کہاں جا رہی ہے رانی ادھر دیکھو دعا کہاں جا رہی ہو ابھی میں اور ماما جا رہی ہیں تائی امی اور ستارہ کو ملے کیونکہ ماما آج جا رہی ہے تو میری اممہ نے سوچا کہ میں جاؤں مل کے آؤں اپنی بہن دوست اور جتانی کو کیونکہ ان میں بہت زیادہ دوستی ہے بس چلتے ہیں ابھی وہیں مل کے آتے ہیں دیکھیں وہ رہب بابر اور ابوبکر حمزہ بھی یہیں کہیں ہوگا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ان کی دوست ان کی بہن ہیں ابھی یہاں پہ رہے ہیں دوستی ہیں بلکل بلکل بس میری اموری ہے بس یہ بھی رہی ہے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہو رہا ہے موسم دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے پھر اچانک سے بادل آ جاتے تو بہت پیارا موسم بنا ہوئے دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کپڑے بھی واش کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے بھئی ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی ویسے لگ رہے ہونا کیونکہ چھوٹے بچے بہت زیادہ سرزی ہے آج سمیرہ کی بابی سمیرہ کی بابی کیا سمیرہ کے بچے کو کپڑے واش کی ہے بابی اور آپ پہنے واش کر رہے ہیں تو میں تک کیونکہ وہ آن گئی تھی اممہ کے ساتھ تو میں تو بیزی ہوتی ہوں کیسے بابی میں ایسے کرتی ہوں نا کہا بھی یہ بتا دے سب کو ہاں بس تھوڑا تھا پھر سب کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتے لکھے کرتی ہوں یہ دیکھیں سوہان جنب داخل رہے ہیں یہ جائے گا ابھی ہے نا سعودیہ ایسے ماما یہ سعودیہ جائے گا اور یہ ہے ساغ اس میں یہ جائے گا ملتان یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری خالہ ہے اور خالہ کے گھر امرود دیکھیں چھوٹے چھوٹے میں ان کا جاؤں توڑ کے ہوں کھاؤں لیکن ابھی کچھے ہیں یہاں پہ بھی ہے اتنے پیارے سے اور ان کا جو یہ امرود ہے نا اس پہ ہوتے بھی بہت زیادہ ہیں اور بہت میٹھے مزے کے دیکھیں یہاں پہ ان کے اتنا بڑا نہیں ہے پیڑ امرود کا لیکن اس پہ ہوتے بہت زیادہ ہیں اور موسم دیکھیں اتنا پیارا ہو رہا ہے ابھی جا رہے ہیں اپنی ساس کو چھوڑنے گولو بھی جا رہے ہیں آپ نے جانے ہیں نہیں اس نے جانا ہی نہیں ہے میں سے کیا تیار کروں جی بائی دعا ہمیں یاد رکھئے گا ابو کو بہت سلام جا رہے ہیں اپنے کزن کے گھر کیونکہ کپڑے بہت زیادہ دھوئے ہیں تو ہو گئے تو ابھی یہ وہاں ڈال کے آتی ہوں دیکھیں میرے کزن کی بکری اتنی پیاری سی بکری ہے یہاں پہ مرگی بھی تھی وہ پتہ نہیں کہاں گئی تو کپڑے میں نے ڈال لی ہیں تو ابھی یہ میں چلتی ہوں یہ دیکھیں بھئی بھی یہ صاحب بھی ڈیڈی ہو چکے اور اس کے میں پورے فیس میں ویسلی لگا دی ہے کیونکہ یہاں پہ چہرہ آپ کو پتہ ہے اور اس کے باہر لے کے دعا ادھر دیکھو دعا جا رہے ہیں حمزہ کو لینے تو لے کے ہماتے میر بھی ساتھ ہے دیکھیں حمزہ یہاں پہ میچ کھل رہا ہے اپنوں سے بڑوں کے ساتھ ادھر آمیر پاس بریکنگ نیوز ہے کہ مصطفیٰ ہم سب کو کھلا رہے ہیں کیا حمزہ بیریانی نہیں کھلا رہے ہیں سوچ لو اگو مجھے کہہ رہا تھا تیشلے میں نے کہہ دیا نہیں کھلا رہا مصطفیٰ بھائی جلو بھی سب گھر چلیں آپ نے پلاو کھانا ہے رائس کھانا ہے چکن والے کیوں بتاؤ یہ دیکھیں مرود آگئے بھی مزیدار سے یہ بھی یہی سے ہم نے لیے مسالہ دیکھیں میں نے کتنا ڈلوایا ہے بہت زیادہ ڈلوا دی ہے نا آپا ٹکھا نہیں ہے نہیں ہے ٹکھا اچھا پھر تو سہیے اوے کتنے لیے آپ نے بھی مسالہ ڈلوا دیا ہے چلو ٹھیک ہے اچھا کافی لوگوں کو تو پتا ہے کہ شہباد بھائی کی جو وائف ہیں وہ میری خلا کی بیٹی ہے تو بڑی بھابی کیلئے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہے تو وہ میرے ابی ابو کے دور کے کوئی رشتہ دار تھے تو یہ وہاں سے ہے جو بڑی بھابی ہے تو اس طرح قریب بھی کوئی زنوزن اس طرح کا رشتہ نہیں اور وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ دور کے ہیں تو مطلب کیا ہے کس طرح ہے وہ بھی نہیں پتا اور کیا کہتے ہیں بس اب بی بی چلی گئی ماما چلی گئی ہے بس چلی گئی ہے شہباد بھائی اور وہ چھوڑنے گئے ہوئے اور اس کے علاوہ مجھے لیشز جو تھی میری کافی رہ گئی تھی نہیں نکلی نہیں تو آج گئی ہوں ستارہ سے میں نے کافی نکلوائی ہے جتنی برداشت کر سکتے تھی بس دو تین رہ گئی ہے کیونکہ وہ بہت درد کر رہی تھی اور جو رہ گئی ہے وہ زیادہ چپکی ہوئی ہے تو وہ کافی تکلیف دے رہی ہے بس دعا کریں یہ بھی دو تین جو اتر جائیں باقی الحمدللہ آج اتروا لی ہے تو یہ میری ٹینشن جو لیشز والی تھی یہ کافی کم ہو گئی ہے کیونکہ کافی تکلیف دے رہی تھی تو وہ بھی آج اتر گئی کافی ساری دیکھیں بابر آئے اور بابر ہمارے لیشز سموسے لائے ہیں آپ لائے ہیں آپ لائے ہیں بہت اچھا گھو کی ہے تینکیو ساتھ پر پکوڑے بھی ہیں اور سموسے بہت مہنگے ہوگے ہیں اچھا گولو کیا باتیں سمجھ نہیں آتی پر یہ جو بھی بولتی ہے بڑا پیارا بولتی ہے ایسے کچو بیچو کچو بیچو لگایا رہتی ہے پتری بولتی کیا بہت کم بات ہاں گاڈی گاڈی ہاں کیا گاڈی آپ ابتہ گاڈی گاڈی گاڈا 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 یہ کہاں سے لے کے آئے ہو حالت دیکھو اپنی حفظہ حالت دیکھو ہلا گاڈا 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 حالت دیکھو اپنی حالت حفظہ ایک ویڈیو کس نے لگوائی ہے فادیا کو ہوا پیاری لگ رہی ہے پیچھے ہو جو شیشے کا کامک ہے اپنی ریل کے لئے یہ ان کی شورٹ بانی ہے اپنی ریل کے لئے تیار بابر ایک ویٹی تر دیکھ لے یہ کیا کر رہے ہیں ہمزہ کے کام دے کے کیا کر رہے ہیں اچھا کھیل لیا گھوم پھر لیا سیدو موسے کا ایک ڈائلوگ کیسے پیچھے تھوڑا ہوں کہ آپ بتاؤ کیسے اوہ سیدو موسے کرتا تھا اچھا 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 شونی شونی دیکھنی دا یہاں پہ ہماری آگ لگ چکے ہیں بس ہم لوگ آئے ہوئے ہاتھ سیکھنے کے لئے شام کا ٹائم ہو چکے ہیں اور آج بارش بھی بتائی تھی فیلال تو شکر ابھی تک نہیں ہوئی بس اللہ کرے آگے ہو بھی نہ موسم ابھی تک بھی لگ ہے کبھی بھی ہو سکتے ہیں لیکن شکر ہوئی نہیں تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بوائل ہو رہے ہیں ہم سب کے لئے کیونکہ سر جی اتنی ہے سب ہی بوائل ایک صبح شام کھا رہے ہیں بچے بڑے سب یہ دیکھیں وہاں دعا کھیلے اچھا یہ جو چولے کا ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے کتنا پیارا سب بنایا ہوا ہے یہ آج کے ولوگ کا یہ پیرنٹ کرتے ہیں تو بس دعا میں یاد رکھیں گا جمعہ بھی چلی گئی کافی دل اداس ان کے لئے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں میں کافی رو رہی تھی تائی امیوی کیونکہ ان کی بہت دوستی ہیں ماشاءاللہ بہنوں کی طرح وہ رہتی ہیں کیونکہ پردیس میں سازے یہ دونوں ہی تھی اور میرے ابو کی ایک پھوپو ہے جن کے پاس بس خوشی اور غم میں ہی آتے جاتے ہیں تو ان کی بہت دیلی ایک دو دن چھوڑ کے تو ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں تو جو اچھا سا بنایا ایک دوسرے کو بلالیا کبھی چاہے پہ مہانے دونے بہت ماشاءاللہ دوستی ہے بہت آنا جانا دوں کافی رو رہی تھی اممہ کہ میں وہاں پہ اکیلی ہو جاؤں گی تو ایک یہی تھی جن کے پاس میں آتی جاتی تھی تو دوستی بھی کافی تھی وہ اب اکیلی ہو جائیں گی کافی اس چیز کا دکھ ہے بس روکے گئی ہیں باقی اور بس دعا کریں خیریت سے چلیں جائیں تھوڑی خوشی بھی ہے کہ چلیں اپنا علاج وغیرہ کروا کے اببو کے پاس وہاں پہ جا رہے ہیں اببو بھی وہاں پہ اکیل ہیں تو اببو کو بھی شگر اور بلڈ پریشر کا مطلب ہے مسئلہ تو بس یہ ہے کہ ان کے پاس جا رہی ہیں بس دعا میں سب کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ ملے گے کل نیو لگ کے ساتھ اللہ حافظ